ملک فرماری الیف اسیدی درہی پروجیکٹ سو مانی ایٹری سو مانی کیارکٹر میں اور پروڈیسر سنہ شان عواز الیف بسیقلی اللہ کے نام کا پہلا جو حرف ہے اور اگر آپ حروف تہجی والی اگر ہم بات کریں جو علف سے لے کے یہ تک ہے اگر آپ اس کی ڈیٹیل میں جائیں تو علف جو ہے وہ ہر لفظ جو ہر حرف جو ہے وہ علف سے ملکے بنائے تو علف جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ کائنات کی اس سسٹم کی ہر چیز میں علف کا بڑا ایک امپورٹنٹ کاریکٹر ہے اور سب سے بڑی بات کہ علف کیونکہ اور یہ پروجیکٹ جو ہے وہ کیونکہ اللہ کے نام کے پہلے حرف سے ہے اور یہ پروجیکٹ عمیرہ نے جب لکھا تو یہ اللہ کو ہی ڈیڈیکیٹ کیا اور یہ پروجیکٹ بسکلی اللہ کے لیے ہی ڈیڈیکیشن ہے فر ایوریون فرم می ٹو کاسٹ ممبرز پروڈیوسر اور ایوری بڑی تو اتنا مشکل سبجیکٹ ہے اس کو ڈیل کرنا اس کو ہینڈل کرنا بکرز ایک سٹار کاسٹ اس وقت ہمارے پاس پاکستان کے سب سے مشکل اور سب سے بڑے سٹارز ہیں حمزہ علی عباسی سے لے کے کبرہ خان سجل علی سے لے کے احسن خان منظر صحبائی اور مئنی ایڈر ایکٹرز بٹ الحمدللہ میں یہ اکسا سوچتا رہتا ہوں کہ اس میں وہ پینک کیوں نہیں ہے اس میں وہ پیس کیوں ہے اس کو اس کا آج میں جس سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہوں اس کا کوئی آج یہ سکسٹ سیٹ ہے جو میں ریپ کرنے جا رہا ہوں اس کو کرتے ہوئے وہ ٹربلز کیوں نہیں آ رہی تو پھر میں خود اس کا اندازہ لگاتا ہوں کہ جب آپ اللہ کے لئے کچھ کام کرتے ہیں تو پھر اللہ بھی اوپر سے جو ہے ان کی جو ایک انٹروینشنز ایک ڈیوائن انٹروینشن جیسے کہنا چاہیے جو وہ جس طرح سے چیزوں کو خود حل کرتے ہیں تو آج مجھے لگتا ہے کہ علف کو کرنے کے آج کوئی میرا خیال ہے کہ ففٹیتھ دے ہے یا فورٹی نائنھت دے ہے علف کو شوٹ کرتے ہوئے آج کوئی مجھے لگتا ہے آدھے سے زیادہ اس کی شوٹ ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں اور آج کوئی سکس ایہ سیونتھ یہ سیٹ ہے جو ہم ختم کر کے آگے بڑھڑے ہیں اور ہم آگے بڑھڑ ہیں اور ہم آگے بڑھڑے ہیں اور ہم آگے بڑھڑے ہیں اور ہم آگے بڑھڑے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ نشانی ہے کہ جب آپ کسی ایسی سبجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں جس کی ہماری آڈینس کو ضرورت ہو جس کا بیسکلی جو جس کا جو انٹرسٹ ہے اس وقت دنیا کو اس طرح کی سبجیکٹ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور ایم ریلی انسپائرڈ کی جس طرح سے عمیرہ کا یہ اسکرپ پڑھ کے مجھے لگا کہ کہیں سب سے زیادہ جو اس کا اثر ہے وہ سب سے پہلے میں لوں گا تو ابھی کچھ اسی طرح کے فیزز چل رہے ہیں but it's a wonderful experience mashallah and ابھی بہت کچھ اس میں shoot ہونا ہے جو ہماری basic star cast ہے اس کا آپ لوگوں کو تو یہ اس میں کوئی guest appearance یا cameo یا کوئی اس طرح کا نہیں ہے کہ ہمیں مطلب حمزہ ہے تو جو ہے وہ سجل ہے یا کبرا ہے مطلب ان سب کی basically two generations ہیں اور یہ اپنے اپنے roles میں انہوں نے justify کیا ہے ان کی جو ان کی جو appearances ہیں وہ full fully throughout the serial آپ لوگوں کو یہ characters یہ actors دیکھنے کو ملیں گے ہمزہ قلب مومن play کر رہے ہیں سجل جو ہیں وہ مومنہ سلطان پر play کر رہی ہیں کبرا خان جو ہیں وہ basically جو اس وقت ہمارا ایک character بہت زیادہ social media پر برس کر رہا ہے بہت زیادہ آج کل اس کا under discussion ہے حسن جہاں وہ play کر رہی ہیں اس طریقے سے جو احسن خان ہے وہ تہا عبداللالہ play کر رہے ہیں دا آہ دا آہ دا فرس ٹائم کسی بھی ٹی وی کے لیے کوئی character play کر رہے ہیں منظر سبائی وچھ اس آہ وچھ اس آہ وچھ اس وچھ اس اپریرینس فرم ہم فر ٹیلیویجن اور فر پاکستانی ٹیلیویجن اور آہ وی آہ ریلی ہونڈ کے انہوں نے اور اتنا کوئی امیزنگ ان کے ساتھ کام کرنے کا ایکسپیرینس ہے نہ صرف میرا بلکہ پروڈیسر کا ہے نہ پوری کاسٹ کا پورے کرو کا کیا انرجی ہے ان میں اگر اس طرح کی انرجی ہمارے بہت سارے لوگوں میں اس طرح کی انرجی کی ریکوارمنٹ ہے